السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ جرمید ہیں انشاءاللہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہر ملک کے لیے اس کی آزادی کا دن بہت ہی قیمتی اور بہت پیشس ہوتا ہے اور ہر ملک کے لوگ اپنے ملک کی آزادی کا دن بہت جو شکر اس سے مناتے ہیں کچھ ایسا ہی ہمارے ملک پاکستان اور شہر کراچی میں بھی ہے چودہ اگست کا دن ہوں جو شکر اس سے منایا جاتا ہے اور خاص طور سے بچے ان کی تو رونک ہی کچھ اور ہوتی ہے اور ان کے شوق اور زور کپڑوں میں ان کی جیولری میں اور ان کی ساری اسیسریز میں نظر آتی ہے ہم نے بھی ایک چھوٹا سا ٹور کیا شہر کراچی کا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہاں کیسے جشن ازادی کو منایا گیا ہم نے بائی روڈ پورے کراچی کو وزٹ کیا اور جو جو فیسٹیوٹیز پورے شہر میں ہو رہی تھی چھوٹے چھوٹے سے گلمسز جمع کر کے آپ کے لئے ایک ویڈیو کریئٹ کی تاکہ آپ بھی اگر ملک سے باہر رہتے ہیں یا کسی اور ملک میں بھی رہتے ہیں تو دیکھ کر خوش ہوں کہ ہمارے ملک میں کیسے جشن منایا گیا ہمارے بچے بھی بہت ایکسائٹڈ تھے جھنڈے لے لے کر لہراتے پھر رہے تھے گاڑی میں اسی طرح بائیکس پہ گاڑیوں پہ رکشا ٹیکسی ہر جگہ آپ کو یہ خوبصورت جھنڈا لہراتا اور شان بڑھاتا نظر آئے گا جگہ جگہ جو سٹالز لگے ہوتے ہیں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی اور جہاں بچوں کی اتنی اسیسریز ہوتی ہیں گلاسز بینڈز بینگلز سب بہت کچھ بڑی ویرائیٹی ہوتی ہے کبھی کبھی دل چاہتا ہم بھی دوبارہ شاید چھوٹے ہو جائے اور ہم بھی ان سب چیزوں کو اتنا ہی انجوائے کر سکیں جتنا کہ بچے کر رہے ہوتے ہیں بڑے ہونے کی کچھ اور نقصانات یہ بھی ہیں کہ ہم وہ کچھ اس طرح ایکسپریس نہیں کر پاتے جیسے کہ بچے اپنے من کے سچے اور کہتے ہیں نا بادشاہ ایج ہوتی ہے وہ دل کھول کے انجوائے کرتے ہیں تو جناب ہم شہر کراچی کی سڑکوں پہ گھن رہے تھے اور صدر بھی گئے اور بہت لمبا ہم نے انٹیریئر کراچی تک کا وزٹ کیا اور ساری جگہ 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 چوراہوں پہ راؤنڈ پاؤٹس پہ آپ کو اسی طرح کی فیسٹیوٹیز نظر آئیں گی آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تو آپ کو رات کا بھی مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ رات کو جو بینڈنگز پہ لائٹنگ کی گئی وہ کتنے خوبصورت لگ رہی تھی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک بھی کر دیجئے گا بچوں کے ڈریسز دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں نت نئے ڈیزائنز کے اور پاکستان کے فلائک سے مناظبت رکھتے ہوئے کلرز اس خوبصورتی سے انہوں نے ارینج کیے ہوئے اور پتہ نہیں امی ابو کا کتنا دماغ کھا کے انہوں نے یہ اپنے لیے سارا خریداری کروائی ہوگی یہ دیکھیں بچے تو بچے بڑوں نے بھی کہیں پیچھے نہیں تھے خواتین بھی وائٹ ڈریسز پہ گرین دوپٹے اڑکے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا سارا کچھ دیکھ کے کہ اتنا جوش و خروش تھا پوری قوم میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگز میں بہار بھی جتنی بھی سڑکوں کے کنارے کی جگہ تھی وہاں بھی لائٹنگ کی گئی تھی گرین اور وائٹ کلرز کے ساتھ اور جو کہ وائٹ کی جگہ تھوڑی ییلو بھی ہو گئے کہیں کہیں باقی مناظر بہت اچھے تھے رات کے وقت کے بھی بہت اچھے جو حبیب بینک پلازا ہے اور سویگیس سیدرن کا جو آفس ہے وہ بھی بہت خوبصورت سجائے گیا تھا موسیقی 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 یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے بچوں کی خوشی منانے کے اندازی نرالے ہیں اور یہ کہاں کہاں چڑھے ہوئے ہیں پاکستانی ڈریسز پہن پہن کر یہاں بھی ایک فیسٹیوٹی کا سا منظر ہے کس قدر خوبصورت پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ سیل فیز لے رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جہاں ایسے کوئی بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہاں لوگ ضرور پہنچ جاتے ہیں سیل فیز لینے کے لئے اور ہم جیسے یوٹیوبرز بھی پہنچ جاتے ہیں اس کو کبرج دینے کے لئے اور اپنے لئے ویڈیوز بنانے کے لئے یہ روڈ پہ بہت خوبصورت لائٹوں سے بنائے ہوئے تھے سکیچز جو میں نے آپ کے لئے کیپچر کیا ہے یہ شہرہ فیصل ہے جو مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ شہرہ فیصل کے ہیں پاکستکراج کی بہت بڑی شہرہ ہے اور بہت امپورٹنٹ شہرہ ہے اچھا جی اب ہوتی جا رہی ہے رات اور اب آپ کو نظر آنے شروع ہو گئی ہیں خوبصاری لائٹنگز یہ سیوک سینٹر ہے کراچی میں تمام سیویل جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے یہیں پہ اسی بیلڈنگ میں سالف کیا جاتے ہیں وارٹر، الیکٹر سیٹی، وارٹ ایور سارے مسئلوں کا حل انہی دفتروں کے چکر کاٹنے سے ہی پورے کیے جاتے ہیں کراچی شہر میں رات کو دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے گرین اور وائٹ کلر کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا آتا دیکھ کے جیسے کوئی پورے شہر میں کوئی جشن کا سا سما ہو یہ ہم اس وقت جا رہے ہیں روڈ ہے یہ سٹیڈیم روڈ کہلاتی ہے اور یہاں جو ہے دو بڑے ہسپٹلز ہیں یہ لیاقت نیشنل گزرا آگے آگا کان ہسپٹلز ہے اور اس کے بعد ہم پیٹرول پمپ گئے تھے پیٹرول ریفل کروانے کے لیے وہاں کا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ انہوں نے بھی کتنا خوبصورت اپنے پیٹرول پمپ کو جھنڈیوں سے اور لائٹنگ سے خوبصورت سجائے ہوئے تھا یہ دیکھئے جی یہ چھت پر جو آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ جھنڈیاں ہیں جن کو میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو فوکس کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ساری جھنڈیاں سجائے ہوئی تھیں اور اتنے خوبصورت لگ رہی تھیں وائٹ کے اوپر گرین بہت خوبصورت لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے سجائے ہوئی تھ kannst بہت خوبصورت لگتا ہے موسیقی شلیہ جی مجھے دیجئے اجازت مجھے دعوی میں یاد رکھے گا میں پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ